مخصوص نشستیں کسے ملیں گی؟ کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے بڑی پیش گوئی کر دی اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے پیسے پر کئی سوالات اٹھا دیئے انہوں نے ایکس پر لکھا کہ کیا الیکشن ہو جانے کے کئی ماہ کے بعد کوئی بھی جماعت مخصوص سیٹیں حاصل کرنے کی پہرست دے سکتی ہے؟ کیا یہ الیکشن رولز کے منافی الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہیں؟ جو پارٹی یعنی پی ٹی آئی پارلیمان میں موجود ہی نہیں اسے از خود سپریم کورٹ کے ایک فیصے کے ذریعے بینہ کسی عام انتخابات کے پارلیمان میں شامل کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ قومی اسمبلی تشکیل دے رہی ہے اور صرف یہی نہیں سپریم کورٹ نے آج کے فیصے کے ذریعے فلور کراسنگ کو بھی قانونی اور جائز قرار دے دیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اختیارات میں بھی مداخلت کر دی پی ٹی آئی کیس میں فریق ہی نہیں لیکن ریلیف ان کو دے دیا گیا سپریم کورٹ نے نیا الیکشن قانون بنا دیا آٹھ ججز کے فیصلے نے ملک میں آئین اور قانون کا قتل عام کیا ہے آئین کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے آٹھ ججز کے فیصلے نے ایک نیا نظریہ ضرورت جنم دیا ہے غریدہ فاروقی لکھتی ہے کہ آزاد امیدوار لڑے سرڈیفکیٹ سنیت ہاتھ کانسل کے جمع کروائے پی ٹی آئی کی پارلیمانی قانونی موجودگی نہیں پی ٹی آئی کیس میں فریق ہی نہیں مخصوص تششتیں اب ان کو لادلے انداز میں زبردستی دی جا رہی ہیں فیصلہ دراصل حکومت کے خلاف نہیں پی ٹی آئی کے حق میں نہیں عدلیہ کے اندر سے ہی چیف جسس پاکستان کے خلاف بھی ہے ذاتیات مخصوص وابستگیوں کو آئین اور قانون پر ترجیح دی گئی آئین اور قانون کا کھلا قتلیا آٹھ معزز جس صاحبان کے فیصلے نے ملک میں ایک اور آئینی بہران کو جنم دے دیا غریضہ فاروقی نے پیش گوئی کی کہ نہ تو مخصوص سیٹے پی ٹی آئی کو ملتی نظر آ رہی ہیں نہ ہی عمران خان رہا ہوں گے عمران خان طویل عرصہ جیل میں ہی رہیں گے